پاکستان میں ٹوٹل پنتالیس گورنمنٹ میڈیکل کالجز ہیں اور اس میں ہر سال دو لاکھ سے زیادہ لوگ ایم ڈی کیڈ کا ٹیس دیتے ہیں جس میں سے صرف آٹھ ہزار سیلیکٹ ہوتے ہیں تو کیا باقی رہ جانے والوں کی زندگی ختم ہو چکے ہیں یا ان کے لیے آپشنز ختم ہو چکے ہیں جی نہیں بلکہ ایم بی بیس کے علاوہ اور بہت سی فیلڈز ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بیس ایسی فیلڈز کا ذکر کرنا جاتے ہیں جو پیور میڈیکل اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی ہیں اگر آپ کا پیشن ہے کہ آپ کسی بھی طریقے کے ساتھ ہوسپیٹر کے ساتھ اٹیچ رہیں تو یہ بیس فیلڈز آپ کے لیے ہیں آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں اگر آپ کا ایڈمیشن ایم بی بیس میں نہیں ہوتا دیکھیں آپ نے اس فگر سے پریشان نہیں ہو جانا کہ دو لاکھ سٹوڈنٹس میں سے صرف آٹھ ہزار سیلیکٹ ہوتے ہیں دیکھیں ان آٹھ ہزار میں ہو سکتا ہے آپ بھی ہو جائیں اور اپنی پوری جان لگا دیں کہ آپ کا ایڈمیشن ایم بی بیس میں ہو جائے لیکن اگر ایم بی بیس میں نہیں ہو سکتا تو آپ کی زندگی ختم نہیں ہو گیا آپ کے پاس اور بہت سے آپشنز ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بیس ایسی فیلڈز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو آپ ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد ایڈاپٹ کر سکتے ہیں یہاں بارم ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ جو میں نے ایک ریسرچ کی تھی اس کی بیس پر کرتا چلو میں نے مختلف سکولوں پہ جا کر ایک ہزار سٹوڈنٹس سے پوچھا کہ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں یعنی آپ کا پروفیشن کیا ہونا چاہیے کیا آپ نے سوچا ہوئے تو ان تمام سٹوڈنٹس کا جب میں نے ڈیٹا کولیکٹ کیا دیٹا کولیکٹ کرنے کے بعد جب میں نے انالائز کیا تو مجھے پتا کہ سٹوڈنٹس کو دس سے پندرہ پروفیشن جی ہاں صرف دس سے پندرہ پروفیشن پتا ہے اس کے علاوہ انہیں کسی فیلڈز کا نہیں پتا کسی پروفیشن کا نہیں پتا تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک پوری سیریز بنانی چاہیے کہ میٹر کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کون سی میجر فیلڈز ہیں اس پر ہم آرڑی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اور نیکسٹ میرا پلین جی ہے کہ میں جتنے بھی پروفیشنز ہیں جتنی بھی ڈگریز ان تمام پر ایک ریسرچ بیسٹ ویڈیو بناوں جی سٹوڈنٹس بڑھتے ہیں انہیں بھی اس فیلڈز کی طرف جو آپ ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد اڈاپٹ کر سکتے ہمارے پاس سب سے پہلی جو فیلڈ آتی ہے وہ نوڈ آٹ ایم بی بی ایس کی آتی ہے جی ہاں اس کی ڈیمانڈ تھی اس کی ڈیمانڈ ہے اور اس کی ڈیمانڈ رہے گی ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی اس کا سکوپ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا سب سے پہلی جو آپ کی ترجی ہونی چاہیے اگر آپ کا پیشن ہے کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی ترجی ہم بی بی ایس ہونی چاہیے اس کے لیے آپ کو ایم دی کیٹ کا ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر آپ کا میرٹ لسٹ بنے گی اور میرٹ لسٹ میں اگر آپ کا ایڈمیشن کسی گورنمنٹ کالج میں ہو جاتا ہے تو آپ وہاں سے ڈاکٹر بن سکتے ہیں اگر آپ کو فینینشل پرابلم نہیں ہے اور آپ پھر بھی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اگر آپ کا وہاں پر میرٹ نہیں بھی تو آپ کسی پرائیوٹ کالج میں ایڈمیشن بھی سکتے ہیں پاکستان میں اس وقت بہتر پرائیوٹ میڈیکل کالج جو ایم بی بی ایس کروا رہی ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے کہ آپ بی ایس فیزکس بی ایس زولوجی یا بی ایس کیمسٹی کر سکتے ہیں جی آپ بی ایس کا کوئی بھی پروگرام لے کر آپ اپنی سٹڈی کو فردر کنٹیڈیو کر سکتے ہیں اور اس میں پھر ایم فیل اور پھر آپ پی ایس ڈی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ڈگری آتی ہے بی ڈی ایس کی یہ بھی چار سالے ڈگری ہے اور دوسری ڈاکٹر کی طرح جو میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں یہ آپ کی اورال ہیلتھ سے ریلیڈ کرتے ہیں یعنی آپ کے دانت آپ کے موں کی جو اورال ہیلتھ ہے اس کو ڈیل کرتی ہے اور اس کا بھی ایم ڈی کیڈ ٹیسٹ بہت ضروری ہے بی ڈی ایس کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ جوب یعنی کسی سرکاری ہسپیال میں بھی جا سکتے ہیں اور اپنا پرائیوٹ کلینک کھول کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں آپ کو مختلف جوبز ملتی ہیں جی ہاں فارماسیسٹ کی جوب گورنمنٹ سیکٹر میں ملتی ہے اور اس کے بعد مختلف پرائیوٹ سیکٹر میں فارماسیٹکل انڈسٹری میں آپ کو جوبز مل سکتی ہے اور وہاں پر آپ اپنے اس کیریئر کو گرو کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈگری آتی ہے وہ ہے ڈی پی ٹی یہ بھی ڈگری اگر آپ کریں گے تو آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا یہ بیسیکلی ڈگری آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ ایکسرسائز کے ذریعے مختلف لوگوں کی جو مسلز پین ہیں یا جو بھی پرابلم ہیں ان کو کیسے ڈیل کر ساتے ہیں یعنی اپنے پیشنٹس کا علاج آپ میڈیسن کے ذریعے نہیں بلکہ فیزیو تھراپی کے ذریعے اپنے مخصوص ایکسرسائز کے ذریعے مختلف طریقوں سے آپ اپنے پیشنٹس کو ایکسرسائز کرواتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ یہ علاج کرتے ہیں یہ بھی پانچ سالہ ڈگری ہے اور اس کی ڈیمانڈ بڑے شہروں میں زیادہ ہوتی ہے مختلف ایتلیٹس مختلف جو سپورٹس کلبز ہیں وہاں پر بھی آپ کو جوب مل سکتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ڈگری آتی ہے ڈی وی ایم یعنی ڈکٹر اور ویٹرنی میڈیسن دیکھیں اس کی بھی بہت زیادہ سکوپ ہے اب آپ خود دیکھ لیں پاکستان میں کتنے زیادہ جانور ہیں یا کسی بھی دنیا کے اسے میں جانور کتنے زیادہ موجود ہیں جانور بیمار بھی ہو سکتے ہیں جیسے انسان بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک ڈاکٹر چاہیے جسے ہم ڈنگر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں تو اس فیلڈ کا بھی بہت سکوپ ہے یعنی آپ لائف سٹاک اور ڈیری ڈیویلمنٹ میں جا سکتے ہیں آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جا سکتے ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جا سکتے ہیں یعنی آپ کسی ڈیری کے ساتھ بھی اٹیچ ہو سکتے ہیں ایزا ان کے کنسلٹنٹ ان کے جانوروں کے کنسلٹنٹ یا آپ اپنی الہیدہ سے پریکٹس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں اگر آپ کا ایڈمیشن ایم بی بیس میں نہیں ہوتا تو نیکسٹ ہمارے پر اس پروگرام آتا ہے بی ایچ ایم ایس یعنی بیچر آف ہومیوپیتھک میڈیسن اینڈ سرجری دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آرگینک طریقے سے جی ہاں وہ جڑی بروٹیوں والا حکیموں والا طریقہ جہاں وہ استعمال کرتے ہیں آپ کو پروپر نولیج دی رہتا ہے کہ کیسے آپ نے آرگینک سبسٹانس کو استعمال کرنا ہے کیسے اس کا مختلف میڈیسن بنانی ہے اور اس کے بعد کیسے اس کا اراج کرنا ہے تو اس کی ڈیمانڈ بھی نو ڈاؤٹ کبھی کم نہیں ہوگی آرگینک چیزیں بھی اپنی ایک ویلی ہوتی ہے تو آپ اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں ایف ایس ای کے بعد یہ بھی چار سالہ پروگرام ہے نیکسٹ ہمارے پاس ڈگری آتی ہے بی ایس سائکالوجی دیکھیں اگر آپ برین کے فنکشنز میں انٹرسٹری رہے ہیں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسانوں کے روئیے مختلف کیوں ہوتے ہیں کیسے وہ مختلف سچویشن میں مختلف ریاکٹ کرتے ہیں یعنی اگر آپ سائکالوجیس بننا چاہتے ہیں یا سائکیٹرس بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بی ایس سائکالوجی کرنے چاہیے اس نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈگری آتی ہے وہ ہے بی ایس فوڈ سائنس اینڈ ڈائیٹیکٹرس اور اسے بی ایس نیوٹریشن اینڈ ڈائیٹیکٹرس بھی کہتے ہیں یہ ایک چار سالہ پروگرام ہے اس میں آپ کو مختلف فوڈ کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے جی ہاں جگر آپ باڈی بیلڈر ہیں یا جم میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ کسی چیز کو کھاتے ہیں تو اس کی کیلوریز کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی کیلوریز ہے اور جب آپ ورک اوٹ کرتے ہیں تو وہاں پر جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے کتنی کیلوریز برن ویٹ لوس کرنے کے لیے یا ویٹ گین کرنے کے لیے تو اس نگری میں کیا ہوتا ہے مختلف جو پیشنٹس ہیں یا جو نورمل پرسنل ہیں ان کو آپ ڈائٹ پلان سجسٹ کرتے ہیں نیکس ہمارے پاس پروگرام آتا ہے ایمیلٹی یعنی بی ایس ایمیلٹی میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی دیکھیں جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر دیکھنے سے اس کا علاج نہیں کرتا بلکہ سب سے پہلے وہ کچھ ٹیسٹ ریکمنڈ کرتا ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ کروا کر آئے ہیں ٹیسٹ کروانے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا ریزلٹ نکلے ملا ہے تو جب بھی ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو وہاں پر سیمپل کولیکشن کرنے والا اور اس پورے پروسس کو کرنے والے کو ویسے پیثالوجسٹ کہتے ہیں لیکن اس کا جو اسسسٹنٹ ہوتا ہے اس نے بیسیکلی بی ایس ایمیلٹی کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ اپنی لیبارٹری بھی اوپن کر سکتے ہیں اور وہاں پر مختلف ٹیسٹوں کو جو سیمپل ہوتے ہیں وہ کولیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس پروگرام ہے وہ ہے بی ایس ایم ایٹی یعنی میڈیکل ایمیجنگ ٹیکنالوجی دیکھیں جب بھی کسی پیشنٹ کو کوئی اندرونی معاملہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایکس رے کروا کر لائیں یا آپ الٹرسونٹ کروا کر لائیں یا آپ اس کا سیٹی سکین کروا کر لائیں تو وہاں پر اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے اس مشینز کو اپریٹ کرنے والے اس نے بی ایس ایم ایٹی کیا ہوتا ہے نیکسٹ پروگرام ہے بی ایس اینستیزیا ٹیکنالوجی دیکھیں جب بھی سرجنن سرجری کرتا ہے تو اس سے پہلے پیشنٹ کو بیہوش کیا جتا ہے بیہوش کرنے والے کو انسٹیسیسٹ کہتے ہیں تو اس کا جو اسیسٹڈ ہوتا ہے اس نے بی ایس اینستیزیا کیا ہوتا ہے جو اسے مختلف کاموں میں اسیسٹ کرتا ہے یہ سرجن کے ہوا اسیسٹن دیتا ہے تو آپ بھی FSC کے بعد BS Anesthesia کر سکتے اور اس فیلڈ میں اپنا کیریئر گرو کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس پروگرم آتا ہے BS Dermatology دیکھیں اگر آپ کو اپنی سکن سے پیار ہے تو آپ ضرور کسی Dermatologist کے پاس جاتے ہوں گے اور جا کر پوچھتے ہوں گے کہ یہ میری سکن کا پرابلم ہے یہ ریشز ہیں یہ پیمپلز ہیں یا یہ پگمنٹیشن ہے تو یہ میں نے کیسے اس کو مینج کرنا ہے تو بسیکلی اس نے BS Dermatology کیا ہوتا ہے اور وہ آپ کو مختلف ٹپس اور مختلف آپ کو چیزیں ریکمنٹ کرتا ہے مختلف کریمز ریکمنٹ کر دیتا ہے مختلف لوشن ریکمنٹ کرتا ہے تو اگر آپ اپنا کیریئر ایزا درماتولوجس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی FSC Medical کے بعد BS Dermatology کر سکتے ہیں بسیکلی اس میں فیملز زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتی ہے اور وہ اس فیلڈ کو زیادہ پسند بھی کرتی ہیں کیونکہ زیادہ سکن پرابلمز جو ہے وہ فیمل کا ہوتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس اپشن آتا ہے BS nursing کا دیکھیں اس فیلڈ کا بھی ہمیں نو ڈاؤٹ بہت زیادہ سکوپ ہے کوئی بھی آسپیٹل ایسا نہیں ہے جس میں نرس سٹاف نہ ہو چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمل ہو اور اس کی ایبسورپشن بہت زیادہ ہے یعنی اگر آپ BS nursing کر لیتے ہیں تو آپ کوئی بھی ایسا سیکٹر نہیں ہے جس میں آپ کو جوب نہ مل سکے یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں فورن آپ کو جوب مل جاتی ہے اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جوب مل جاتی ہے بہت سی وکینسز ابھی تک خالی پڑی ہیں ابھی ہمارے پاس اپشن آتا ہے OTT کا یعنی Operation Theater Technologist اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہوتا ہے یہ سرجن کو اسسسٹنس دیتا ہے یہ وہاں پر انیستیزیا جو کرتا ہے اس کو اسسسٹنس دیتا ہے یہ جتنے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں ان کو مینٹین کرتا ہے اور پوری سرجری میں اپنا ایک مین رول ادا کرتا ہے اس پروفیشن میں داخل ہونے کے بعد آپ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جا سکتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جا سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ایک OTT پر آپریشن کے چارج کرتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس اپشن ہے CPT یعنی Cardic Profusion Technology دیکھیں جب بھی کسی شخص کا بائی پاس کیا رہتا ہے تو بائی پاس کرتے وقت جو اس کے دل کو باہر نکال دی جاتا ہے اور پوری باڈی کو بلڈ سپلائی کیا رہتا ہے جی ہاں ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس کے ذریعے اس کی پوری باڈی میں بلڈ کو ویسی فلو کروایا رہتا ہے جیسے ہارٹ فنکشن کر رہا ہوتا ہے پیس سے وہ مشین چلا رہا ہوتا ہے تو بسیکلی وہ Cardic Profusion Technologist ہوتا ہے جی ہاں اس نے BS Cardic Profusion Technology کیا ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس دیگری آتی ہے BS Optometry یعنی آئیس سے ریلیٹر یعنی آئیس سے چاہے آپ کانٹیک لینز کی بات کریں چاہے آپ آئی سائٹ کی پرابلم کی بات کریں یا مختلف جتنے بھی آئیس کے پرابلم ہیں سرجری آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ ان کو کچھ میڈیسن ریکمینڈ کر سکتے ہیں انہیں لینز ریکمینڈ کر سکتے ہیں انہیں مختلف آپ پریونچنز بتا سکتے ہیں تو BS Optometry کرنے کے بعد آپ کو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جوب ملتی ہے اور آپ اپنا پرائیویٹ کلینک بھی اوپن کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس فیلڈ اپ بی ایس ایم آرٹ یعنی میڈیکل ریکارڈ ٹیکنالوجی دیکھیں ہاسپٹل میں جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں تو ان کا ریکارڈ وہاں پر لکھا جاتا ہے تو وہ جو ریکارڈ مینٹین کر رہا ہوتا ہے تو بیسیکل اس نے بی ایس ایم آرٹی کیا ہوتا ہے اگر آپ سائنس میں اور میتھیمیٹکس میں سٹرونگ ہیں تو آپ کو یہ پروگرام لینا سی ہے اگر آپ سائنس میں اور میتھیمیٹکس میں کمزور ہیں تو آپ کے اس پروگرام کو نہیں لینا چاہیے نیکس ہمارے پاس اپشن ہے بی ایس آڈیولوجی دیکھیں مختلف لوگ جو سماعت کی پروبلم کا شکار ہوتے ہیں چاہے وہ ایج بڑھنے کے ساتھ ہو یا ویسے کسی کو اگر پروبلم ہو تو ان کو مختلف علات سجسٹ کی رہتے ہیں یعنی اگر آپ یہ علا لگائیں گے تو آپ کو یہ سماعت آپ کی اچھی ہو جائے گی یا یہ پروبلم کیوں کریئٹ ہو رہی ہے کونسی ایسی قوزز ہیں جو آپ کی یہ سماعت کے پروبلم کو کریئٹ کر رہی ہیں تو بی ایس آڈیولوجی کے بعد آپ ان تمام چیزوں پر اپنا نالج شیئر کر سکیں گے اور مختلف لوگوں کو مختلف ٹپس آڈیولوجی کے حوالے سے شیئر کر سکیں گے دیکھیں ہمارے پاس بیسوان جو آپشن آتا ہے وہ یہ ہے بی ایس رینل ڈیلسز اینڈ ٹیکنالوجی جب بھی کسی شخص کے گردے فیر ہو جاتے ہیں تو اس کے ڈیلسز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو وہ شخص جو ان کے ڈیلسز کرتا ہے اور پھر انہیں ایجوکیٹ بھی کرتا ہے اور لوگوں کو مختلف چیزوں کو بارے میں بتاتا بھی ہے کہ آپ کے رینل فیلیر کیوں ہوتا ہے تو بیسیکل اس نے بی ایس رینل ڈیلسز اینڈ ٹیکنالوجی چار سالہ ڈگری یہ کمپلیٹ کی ہوتی ہے جی تو سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بیس ایسی میڈیکر اور الائیڈ ہیلسز کی فیلڈز کو دیکھا اس میں سے آپ نے کمنٹ سیکشن مجھے یہ بتانا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کس چیز پر ایک ڈیٹیل ویڈیو چاہیے یعنی اس کا سکوپ کیا ہوگا کون کون سی یونیورسٹیز سے کروا رہی ہیں کیا فی سٹرکچر ہوگا کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کون سی جوب اپرچنٹیز ہوگی اگر جوب اپرچنٹیز ہوگی تو کہاں کہاں پر وہ جوب جس وقت موجود ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ یہ یاد رکھیے کہ learning is journey not a race thank you very much